اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ استعمال شدہ سرنج کو کیس طرح تلف کیا جا سکتا ہے اس کو تلف نہیں کرتے ہیں اس کو تلف ایک مقصد کیلئے کرتے ہیں تاکہ یہ جو نیڈل ہے اور یہ جو پیچھے پلنجر ہے یہ دوبارہ ری یوز نہ ہو سکے کیونکہ یہ بہت سی بیماریوں کا سبب بنتا ہے اگر یہ ری یوز ہو جائے گا تو بہت سی بیماریوں کا سبب بن جائے گا اس لئے ہم اسے ڈسپوز کریں گے اس کو کٹ کریں گے اور ڈبل کٹ کریں گے اس کو کٹ کرنے کے لئے ہمارے پاس تین چیزوں کا ہونا لازمی ہے تین چیزوں میں سب سے پہلے ہمارے پاس یہ نیڈل کٹ رونا چاہیے اس کے بعد یہ شارپ کنٹینر ہے یہ ہونا چاہیے اور یہ یلو بین ہے یہ بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے ان تین چیزوں کا ہونا لازمی ہے اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ کٹنگ کیس طرح کریں گے ڈبل کٹنگ کریں گے ڈبل کٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سرنج کاٹ کریں گے اس کے بعد پلنجر کاٹ کریں گے یہ گھول کیجئے گا پہلے میں نیڈل کاٹ کر رہا ہوں یہ نیڈل کاٹ ہو گئی اس کے بعد اب یہ پلنجر رہ گیا ہے اس کو بھی ہم نے کٹ کرنے تاکہ یہ بھی ریوز نہ ہو یہ بھی کٹ ہو گیا اب یہ دو چیزیں ہمارے پاس رہ گئی ہیں اس کو ہم نے یہ یلو گین کے اندر خوز کرنے یہ میں نے اگر راغ دیا ہے اب جب یہ فیل ہو جائے گا جب 3-4 ہو جائے گا اس کو ہم نے یہ شارپ کنٹینر ہے اپن کرنا ہے اس پہ خالی کر دینا ہے اور جب یہ شارپ کنٹینر 3-4 فیل ہو جائے گا تو اس کو کلیکٹ کر لیں گے اور اس کو اپنے جگہ پہ لگا دیں گے تاکہ اسے دوبارہ یل کیا جا سکے اس کے بعد جب 3-4 یہ ہوگا اور یہ بھی 3-4 ہوگا ان کو ہم کلیکٹ کر لیں گے کلیکٹ کر کے اس کو انسیمیریٹر میں ڈسپوز کر دیں گے کلیکٹ کر دیں گے سکریہ